پاکستانی فیم ڈریکشن میں میت گل تو آپ سب خرید سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آبان میرے نام مجادر بلاوال بٹو پہنچ گیا ہے جاپان اور ساتھ اپنی بہن کو بھی لے گیا ہے جاپان بھائی فری کا وزٹ کرانے تو پورا پاکستان اس چیز پر بھڑک گیا ہے جاپان کیوں گیا ہے باتتا نہیں کیوں گیا ہے پاکستان بھک سے مر رہا ہے اور ان کو بھائی پڑی بھی گھومنے کے لیے پاکستان میں رکھا ہی گیا ہے پاکستان میں رکھا ہی گیا ہے باہر جاتا ہے کھا پی گئے بھیک مانگ گئے آجا ہے پاکستان پر واش کرتے ہیں پھر ہی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ بائیں گے کہ آخر کیا مغال نکل کر رہا ہے پاکستان ملاد خراب اوپر سے افری کے دورے مار رہے ہیں پیسہ ہے کوئی نہیں اور جاپان اپنی بین کو بھی ساتھ لے کے گئے سرکاری دورے پر پاکستان کی ودیش منتری یعنی یہ شخص جو آپ کو ان تصویروں میں دکھ رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتا ہے تو کچھ ایسا کرتا ہے کہ اس کی بیزتی خود ہو جاتی ہے خود پاکستان کی جنتہ بلاول کو آئے دن لپیٹتی رہتی اور جم کر میمز بناتی ہے اس بار پاکستان کی ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری چار دیو سے جپان دورے پر ہے بلاول جپان کی سرکار کے نمترن پر جپان پہنچے جپان سے آ رہی بلاول کی تصویروں میں ان کی بہن آصیفہ بھٹو زرداری بھی دکھ رہی ہے جس پر پاکستان میں ویبات کھڑا ہو گیا ویپاکشی پی ٹی آئی سمیت پاکستان کی عام لوگ پاکستانی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیش ڈیفولٹ ہونے کے کگار پر کھڑا ہے اور راجنیتاؤں کے پریوار کرداتاؤں کے پیسے سے ودیش خوب رہی ہے دراصل بلاول بھٹو ٹوکیو میں پاکستانی پرواسیوں سے ملے اس زوران ان کی بہن آصیفہ بھی ان کے ساتھ نظر آئی پاکستانی پرواسیوں سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کا کچھ تشویرے شیئر کی جس کے بعد سہی ان کی خوب آلوشنا ہو رہی ہے بلاول بھٹو کی عادی کاریک یاترہ میں ان کی بہن کا جانا پاکستانیوں کو راس نہیں آیا اور وہ اسے ٹیک سپیر کے پیسے کی بربادی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں پاکستان کی اسلامی پارٹی جماعت اسلامی کراچی کے پرموک حافظہ نائیمور رحمان نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ستہ دھاری پارٹی کے پریوار میں راج کمار اور راج کماریاں ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا راجونچوں میں گولام راشتر کے نئے سوامی لوگوں کی قیمت پر تیار کیا جاتے ہیں اس دیش میں دن رات لوگ تنطر کی ہتیا ہو رہی ہے چاہے وہ پی 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 ہو یا پی ایم ایل ہیں ان پریواروں میں راج کماریاں اور راج کمار ہیں اور پارٹی کے باقی لوگوں کو درباری اور رہیسوں کا درجہ ملا ہے تو وہی پور پردھان منتری امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے نیتا علیہ وان نے ٹویٹ کر سوال پوچھا کہ کرداتاو کے پیسے کی بربادی کیا کروہتا نہیں ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا یہ ایک ایسے دیش کے ودیش منتری ہے جس کی ارتویوستہ ڈیفولٹ ہونے کے کگار پر ہے اور یہ ودیش منتری ایک بڑے کنبے کے ساتھ جس میں ان کی بہن بھی شامل ہے دنیا بھر میں خوم رہے ہیں بلاور جنہیں لوگتانتر کھولی پسند ہیں کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آسیفہ کس حیثیت سے ان کی ودیش یادرہوں میں ان کے ساتھ جا رہی ہیں دیوالیاں ہونے کے کگار پر کھڑے دیش کے کرداتاو کا پیسے استعمال کرنا کیا کروڑتا نہیں ہے اب آئی بھارت میں پاکستان کی پوروچائیو تبدیل باسیت نے بھی اسے لے کر سرکار پر نشانہ ساتھا ملونے ٹویٹر پر لکھا اجیب بات ہے کہ وہ جپانی ودیش منتری کے ساتھ ویپکشی وارتہ میں بھی موجود تھی ہم بینہ بات کے دھیان بھٹکانے اور بیوات پیدا کرنے میں ماہر ہیں مجھے آشا ہے کہ ودیش منترہ لینے سپارش کی ہوگی کہ وہ ودیش منتری کے ساتھ آدھیکارک بیٹکوں میں شامل نہ ہو اب بیوات کو بڑھتا دیکھ پی 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 کی سوچنا سچیف ساجیم میری نے صفائی دی انہوں نے کہا کہ آسیفہ اپنے خرچ پر اپنے بھائی بلاول بھٹو کے ساتھ جپان گئی ہے انہوں نے کہا کہ آسیفہ نیجی یاترہ پیر ہیں اور انہوں نے آدھیکارک میٹنگ سے بھاگ نہیں لیا کھر بلاول کو یہ بیزتی پچ جائے کیونکہ بھائیہ یہ پاکستان ہے یہاں فیمس ہونے کے لیے کوئی پردان منتری مہلہ سے چھاتا چھن لیتا ہے تو کوئی کچھ کر لیتا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ودیش منتری کو لے کر کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پہلی تو بات ایسی ہے کہ سرکاری دھورکارہ بلاول بھٹو ان کا فیدہ بھی کوئی نہیں کوئی کچھ دے ایران نہ پیسہ دیتا ہے نہ بھیگ دیتا ہے اس کا فیدہ بھی نہیں ہے یہ امریکہ جا رہا ہے کنیٹا جا رہا ہے فرانس جا رہا ہے ابھی جاپان چلا گیا ہے اس کو کیا فیدہ مرے رہا ہے کروڑ روپے لگا ہے میں کہتا ہوں یار موڈی جی سے سیکھو اور جہشنگا سے کچھ سیکھو یار وہ کہیں جاتے ہیں تو کوئی ڈیل لے کر آتے ہیں اب ہمارا فوران منشٹر ایک سال ہو گیا ہے گھوم رہا ہے دنیا کے اندر والڈ ٹوئر تو وہ مار چھوڑا ہے ایک سال میں بھائی اس نے ایک سال کے اندر کون سی ایسی ڈیل ہے جو پاکستان میں لائی ہے جس سے پاکستان کو پروفٹ ہوا ہے اگر یہ چیز ہوتی تو آئی امریک کے تلے چٹے یہی بات ہے بھائی صاحب یہی بات ہے ایک ٹکہ بھی نہیں لاسکتا ایک ٹکہ بھی وہی پیسے ہم لوگ یہاں پر فیکٹریوں پر لگا لے در فیکٹریہ بنا دیں اور یار تھوڑا سا مال ایکسپورٹ ہوگا تھوڑا سا پیسہ تو آئے گا نا دیش کے اندر مودی جی دالر تو آئے گا نا جی شنکر جاتا ہے جب مودی جی جاتے ہیں وہ کچھ لے کے آتے ہیں اور یار لے کے تو آتے ہیں کیا آپ نے مودی جی کو دیکھا اپنے بھائی کو لے کے گئے کیا مودی جی کو ہم نے دیکھا اپنی بھائی وائف کو نہیں نہیں انہوں نے اپنے گھر تک جو کہ پرائیم منسٹر آسوز اس کے اندر اپنی وائف تک کو نہیں رکھا ہوا اس نے اپنے بھائیوں کو تک اندر نہیں رکھا ہوا ادھر ایک پرائیم منسٹر آسوز تھا پورا خاندان ادھر آگر اپنی بین کو ساتھ جا پان لے گیا سرکاری خرش اچھی بات نہیں ہے اس کے پاس سرکاری عوضہ بھی نہیں ہے اور یار سی ایم یوگی سے سیکھو جو اتنا بڑا سی ایم یوپی کا اس کی بین پھول بیج رہی ہے ایک دکان لگائی ہے اور دھابے پہ چائے بیج رہی ہے یہ دیکھنا اور ادھر ہم آیا ان کی بینیں بھائی وزرٹ ماری بڑے بڑے جھازوں میں جا رہی ہیں لالا گھوم پہ رہی ہیں یہ تو یہ تو راج کماریاں ہیں بابا ہمارا بس ہمارے اس دیش کنگالی کا راضی ہے کہ ہم لوگ گلام ہیں گلام ہیں جب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے آگے نہیں پڑیں گے سب کو دیکھو مل کے آگے بڑھو سب کو مل کے آگے بڑھو سب کو موڈی سے سیکھو سیکھنا ہے تو جوگی سے سیکھو سیکھنا ہے تو انڈیا کے ہر بندے سے سیکھو واقعہ بھائی سیکھو سیکھنا ہے تو جائشنگا جی کی فارن پالیسی سیکھو موہ توڑ جواب ابھی آپ جاپان گئے جاپان سے دیکھتے ہیں کتنی انویسمنٹ آتی ہیں دس دنوں میں یا پندرہ جنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں چار دن ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا فارن ایسٹر گیا ہے چار دن میں ہٹر یہ وہ کھو گا کھا محکم کروڑا روپے لگے گا کروڑا روپے لگے گا کروڑا روپے لگے گا یہ ٹیکس اپ ہے کہاں بھائی ان کا ورڈ ڈوئر چل رہا ہے مودی جی جاتے ہیں جی شنکر جاتے ہیں وہ اپنی انویسمنٹ لے کے آتے ہیں اپنے ملک کے لیے ہیکٹریہ لے کے آتے ہیں مودی جی جب بھی جاتے ہیں بینیونز آف ڈالر کی انویسمنٹ آتے ہیں بینیونز آف ڈالر کی انویسمنٹ وہ اپنے دیش کے اندر لے کر آتے ہیں کیا وہ لوگ اپنے خاندانوں کے اس طرح گھمارے ہو یار وہ دیکھو وہ حالہ کہ دنیا کے امیر دیشوں میں اب انٹر ہو گئے ہیں ان کے پاس چھے سو بلن ڈالر کر ریزائر کر ان کے پاس گولڈ اتنا ہے کہ پورا پاکستان وہ خرید لے ہم تو ایک بار سمجھ آتی چلو بنافر بھٹو کہ وہ دیکھو امیر ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی بہنوں کو کہیں لے گی جاتے ہیں نہ اپنے بیویوں کو کہیں لے گی جاتے ہیں نہ اپنے بھائیوں کو ہی لے گی جاتے ہیں اوہ یار وہ اتنا بڑا دیش کا پرائم ایسٹر اس کے بھائی پیٹرول کمپوں پر پیٹرول بھار رہے ہیں اس کے بھائی دکانوں پر چیزیں بیچ رہے ہیں اوہ یار یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے دیکھو اس کے بھائی کیا گا رہے ہیں اور ہمارے پھر کیا گا رہے ہیں موڈی جی اگر چاہتے ہیں ہم نے بھائیوں کو کہیں لے گی جاتے ہیں بابا انڈیا کا امبانی سے بھی اوبر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے دے دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک دوسرے کو دھو رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم کریں کہ اگلے نے دھونا ہے دھونے تو بھائی اپنے کا گام ہے پیسے مارنا اپنے کا گام ہے موڈی جی کا ایم دیکھو وہ کہتے ہیں بھائی ہاں مجھ میں کوئی بات نہ کریں نہیں تو آج ان کے بھائی میں کہتا ہوں بیلینز آف ڈالرز کے پروپرٹی کے مالک ہوتے بیلینز آف ڈالرز کے وہ مالک ہوتے آج امبانی گونوں نے کروس کیا چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہوں ان کے بھائی موڈی جی پورے دنیا کا ورڈ لیڈر ہے ان سے سیکھو نا انہوں نے سیکھنا نہیں آپ لوگوں کی کیا تھوٹ ہیں کومنٹ سیکشن میں لازم اس بارے میں شیئر کیجئے تریبیوڈا قدم کرتے ہیں